بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خواتین کون ہے اور یہ بچے کون سے ہیں جن میں ہر ماہ میں بچوں کی تداد بڑھتی جا رہی ہے لاشوں کی تداد بڑھتی جا رہی ہے یہ کون ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک سروے جو ایدی فاؤنڈیشن کا سروے ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا ان کی ایک ریپورٹ میرے پاس ہے کہ جنوری میں 27 لاشے فروری میں 22 لاشے مارچ کے پہلے پندرہ دن میں 13 لاشے اور چیپا فاؤنڈیشن نے 11 لاشے ان کو ملی ہے پچھلے سال ایدی نے 218 بچوں کی لاشوں کو دفنایا تھا اور چیپا نے 40 لاشے دفنائی تھی بچوں کی چھوٹے نو ملود بچے نو زائدہ بچے یہ بچے وہ ہیں جو شادی سے پہلے پیدا کیا جاتے ہیں یا وہ لوگ جنہیں بیٹی نہیں بیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں اور یہ بچوں کی لاشے آپ کو کسی ہسپیٹل یا کہیں پہ یہ نہیں ملتی ہے آپ کو مل رہی ہیں لاشے کراچی میں تو یہ نالوں سے ملتی ہیں گٹروں سے ملتی ہیں کچڑے کے ڈبوں سے ملتی ہیں اور پچھلے دنوں ایک واقعہ ایسا تھا کہ ایک بچے کو چھوٹا بچہ تھا نیو بون بی بی تھا اس کو کتے کھا رہے تھے اور وہ بچہ ویسے ہی پہلے ہی اس کی دیتھ ہو گئی تھی لیکن اس کی جو لاش تھی اس کو کتے کھا رہے تھے اور یہ بحیثیت انسان بحیثیت ایک سوسائیٹی ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں بحیثیت ایک مسلمان ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ وہ بچے ہیں یہ جو تداد بڑھتی جاری ہے بچوں کی یہ نیو بونز بی بی کی بچوں کی ہلاکتوں کی تداد جو بڑھتی جاری ہے پاکستان میں یہ وہ بچے ہیں جو یہاں تو شادی سے پہلے پیدا کیے جاتے ہیں یا وہ لوگ جنہیں بیٹی نہیں بیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں اب یہ آپ کو یاد ہوگا ریسنلی جو واقعہ ہوا تھا کہ سات دن کی بچی کے سینے میں چار گولیاں باپ نے مار دی یہ کہہ کے کہ بھئی مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا ایک بہت ظالم باپ بھی تھا دوسرا ایک اور واقعہ کچھ چھ مینے سال پہلے کی بات ہے کہ ایک لڑکا سی سی ٹی وی فوٹیج میں آیا تھا کہ ایک لڑکا اسامہ نام تھا اس کا وہ لڑکی کا نام ذہن میں نہیں آرہا لیکن اسامہ لڑکے کا نام تھا اس نے لڑکی کو اٹھایا ہوتا ہوسپیٹل میں اس کی لاش چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کا تعلقات تھے ٹھیک ہے اور جب وہ لڑکی پریگنٹ ہوئی تو اس نے اپنے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ نہ وہ لوگوں کو پتا جال جائے تو اس نے کسی محلے کے حکیم سے اس لڑکی کو دوائی کھلا دی جس کے بعد وہ دوائی اسے لڑکی اور وہ لڑکی مڑ گی اور اس نے اسی لڑکی کی لاش کو اٹھا کے ہوسپیٹل میں چھوڑ دیا وہ ساری فوٹیج اور اندہ ریکورڈ وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکورڈ تھی اب یہ جو معاملات ہیں جو پاکستان بھی ان چیزوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یہ جو بچے ہر ماں بچوں کی تعداد کراچی میں جو نالوں سے ملتے ہیں گٹروں سے ملتے ہیں ایک سروے ہوا ہے کہ پاکستان میں جو شادی سے پہلے نجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بعض ہمارا طبقہ ایسا بھی ہے جو میں نے آپ پہلے بھی جیسے بتایا کہ لڑکا لڑکی کے چکر میں بھی بچوں کو مار دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ہمیں یہ چاہیے اگر آپ کو اللہ نے لڑکی دی ہے تو وہ آپ کے لئے بہتر ہے اگر آپ سمجھو جو اللہ تعالیٰ نوازے وہ آپ کے لئے بہترین ہوتا ہے لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے اب اس حوالے سے دو خواتین جو پولیس والوں نے گرفتار کی ہیں یہ ایک پورا گروہ ہے اور ان خواتین نے بھی ایک کچھ انکشافات کیے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں جو ہمیں یہ اس چیز کے پیسے ملتے ہیں کہ پہلے ہم ابوٹشن کرتے ہیں لڑکی کا بچہ چار ماہ کا پیٹ میں ہے پانچ ماہ کا ہے یا وہ میاں بیوی جو بچہ ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں لڑکا چاہیے تو وہ اپنے بچے کو پھر ان عورتوں کے حوالے کر دیتی ہیں یہ عورتیں پیسے لے لیتی ہیں یا تو پھر انہیں کچھرے کے ڈبے میں پھینک دیتی ہیں یا نالے میں پھینک دیتی ہیں یہ وہ خواتین ہیں جو اس طرح کا کاروبار کرتی ہیں وہ پورا گروہ ہے انہوں نے بتایا ان دو خواتین نے بتایا کہ اس طرح کے ہور بھی بہت سے ایسے بچے ہیں جو ابھی آپ کی کاؤنٹنگ میں نہیں آرے تہتر سے زیادہ بچے ایسے ہیں یہ تہتر بچے تو وہ ہیں یہ ان کی لاشے جو ان کی لاشے ملی ہیں بعض تو ایسے ہیں جن کی لاشے نہیں ملتی بعض ایسے ہیں جن کو کوئی جانور کھا جاتے ہیں جن کا کچھ ہتا پتہ ہی نہیں چلتا تہتر بچے وہ ہیں جن کی یہ تین ماہ میں لاشے ملی ہیں ٹھیک ہے جو کاؤنٹ کیا جا سکتے ہیں یہ ایدی فاؤنڈیشن نے جو ہے ان کا ایک بہت اچھا ہے کہ قتل نہ کیجئے یہ جھولے کی ایک تصویر ہے جو سکرین پہ چل رہی کہ قتل نہ کیجئے یہ جھولے میں ڈال دیجئے اگر آپ کوئی کسی کے ساتھ تعلق فیزیکل تعلق رکھتے ہو اور آپ اس کے ریزلٹ سے پھر باخبر رہتے ہو آپ کو جب بچہ ہو جاتا ہے آپ اسے ضائع کروا دیتے ہو یا اسے مار دیتے ہو یا وہ میاں بیوی یا وہ باپ یا وہ ماں جو یہ سوچتی ہے کہ ہم بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تو آپ اس طرح سے پھر اولاد پیدا ہی نہ کرو کہ آپ بعد میں ان کو اس طرح کے کچرے کے ڈھیروں میں یہاں جانوروں کی خوراک بنا رہا ہے اب اس طرح سے جو دو سو اٹھارہ لاشیے جو دفنائی گئی پچھلے سال دو سو اٹھارہ کم نہیں ہوتے بہت زیادہ ہیں ایک بچہ بھی ہو تو دل کو تکلیف ہوتی ہے دو سو اٹھارہ بچوں کو ایدی فاؤنڈیشن نے پچھلے سال دفنایا ہے اور ابھی یہ تین ماہ بینی سال کے ابھی یہ دھائی ماہ ہوئے ہیں اس سال کو سٹارٹ ہوئے تہتر بچوں کی لاشیں ملی ہیں ہر سال اتنا اضافہ اور اتنی بے حصی اتنی ہماری تو بے بسی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو ریپورٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ معاشرہ وہ لوگ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہاں جنم لیتے ہیں کہ اس طرح کی اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے وہ ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یا اس سے ہمارا ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کیونکہ اگر آپ ایک بچے کو زندہ گار دو یا اس کو گولیاں مار دو یا اس کو کچڑے کے ڈبے میں پھینک دو نالے میں پھینک دو اور آپ اسے کو کہ آپ ان فیوچر آپ بچ جاؤ گے اگر آپ کی کوئی اولاد نجائز بھی ہے تو آپ اس کو سنبھالو پھر جب آپ نے پیدا کی تو تب آپ کو پتا نہیں تھا جب آپ اس کے ساتھ ریلیشن بنا رہے تھے لڑکا لڑکی ریلیشن بنا رہے تھے کہ آپ کو پتا نہیں تھا کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا جب اس طرح کا کوئی ریزلٹ نکلتا ہے تو پھر آپ ان کو اس طرح سے بچوں کو زہا کروا دیتے ہو یا زندہ مار دیتے ہو تو خدارہ اس طرح کے کام مت کرو اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ جب آپ کی پکڑ کرے گا تو شاید پتا نہیں آپ کا کیا انجام کرے آپ کا کیا خشر کرے جو پورے پاکستان کو بدنام کرتا ہے نہ جانے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں ان کی گھر کی کیا تربیت ہے ان کی کیا تعلیم و تربیت ہے سمجھ سے باہر ہے اور وہ ماں باپ وہ لڑکا لڑکی جو اپنا فیزیکل ریلیشن بناتے ہیں پہلے تو پھر جب انہیں اس طرح سے کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر اپنے بچے کو زہا کرواتے ہیں یا وہ میاں بیوی جو بچہ بیدہ کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اگر لڑکا ہوگی یا لڑکی ہوگی تو اس میں ہمارا تو کچھ نہیں ہے یہ تو رب کی دین ہے اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے وہ آپ کو وہی چیز عطا کرتا ہے اسی چیز سے نوازتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھو تو ہم اسی امید کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی خیر کرے اور اس پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی خیر کرے اور انہیں ہدایت دے انشاءاللہ بہت جلد آپ سے بولا کات ہوگی خدا حافظ